بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر میں آپ سے بات کرنا جا رہا ہوں آسٹریلین اپشنز کے حوالے سے اب یہ سات اپشنز میں کوئی دینے لگا ہوں آپ لوگوں نے اپنی اسسمنٹ کرنی ہے اپنی سی وی تیار کرنی ہے آسٹریلین اسٹائل میں اپنا کبر ایڈر تیار کرنا ہے اور اپنے ڈاکومنٹ سامنے رکھنے ہیں اور اس کے بعد دیکھنا ہے کہ میں کس پوائنٹ میں فکس ہوتا ہوں اور وہ آپ کی ایلیجیبیلٹی آ جائے گی یہ کام آپ خود بھی کر سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے یہی ویڈیو کروا دے گی آپ کو میں آپ کو فری اف کاسٹ معلومات دے رہا ہوں اور اس کے علاوہ آپ ہمارے ٹیم سے مل کر کے بات کر سکتے ہیں اسسمنٹ کروا سکتے ہیں مجھ سے بھی بات کر سکتے ہیں اسسمنٹ کی بات کر رہا ہوں مجھ سے بات کرنا میں نے پہلے بھی کہا ہے فری ہے لیکن اگر اسسمنٹ پہ جائیں گے تو آفس چارج کرے گا کیونکہ آفس کو آپ ٹائم مانگیں گے ٹائم کے پیسے لیں گے آپ سے وہ یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں آسٹیلیا کی آسٹیلیا میں جو سب سے اچھا پروگرام ہے جس پر ہم نے بہت کام کر رکھا ہے آپ جانتے ہیں بہت ہمارے کلائنٹ سیکسس سٹوریز ہیں ان کی اور وہ ہے اور سیکسس کی وجہ بھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو سٹیڈی کر سکتے ہیں الگ سے اس چینل پہ کسی اور چینل کے اوپر وہ ہے آسٹیلیا کا ڈاما پروگرام انتہائی شاندار پروگرام ہے اس کے اوپر میں نے بہت کام کیا ہے اور پریکٹیکلی کام کیا ہے ڈاما پروگرام جو ہے وہ بہترین کیوں ہے کیونکہ ایک تو وہاں پر ایج کی بڑی فلیکسبلیٹی ہے پنتالیس سال کے ہیں آپ پچاس سال کے ہیں پچپن سال کے ہیں تو آپ کو سٹیڈی کر سکتے ہیں ڈاما اب جو لوگ پچپن تک ہیں نا خالی وہی اب اگر آپ چھپن کے ہیں تو کمنٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے میں پابند ہوں آسٹیلیا کی دی ہوئی معلومات کا میں اس سے اوپر نیچے نہیں کر سکتا اچھا یہاں پر جو پابندیاں ہیں اس کو خاطر میں رکھنا ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ نے دیزک نیٹڈ ایریا کے اندر ہی رہنا ہوتا ہے اپنے کاموں کرنے کے لئے فری نہیں ہوتے آپ آپ آسٹیلیا میں گھوم پھر سکتے ہیں کام کرنے کے لئے ڈاما کے اندر آپ نے دیزک نیٹڈ ایریا کے اندر ہی رہنا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر جو ریسکشنز ہیں وہ بہت لو رکھی گئی ہیں اور آپ اس کو انجوائی کیجئے یہاں پر وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی میرے اندر کوئی ٹیلنٹ ہے تو پھر آپ کے لئے فور ایٹی ٹو ویزا یہ جو میں نام لیتا ہوں نا اس کو آپ سٹیڈی کر لیا کریں اور میرا مشورہ یہ ہے کہ آسٹیلیا کی آفیشل ویب سائٹ سے کریں کیونکہ جو ویڈیوز بنتی ہیں نا اس میں معلومات اوپر نیچے ہوتی ہے اور وہ زمیدار بھی نہیں ہیں مطلب فارض امپل اگر آسٹیلیا کے حوالے سے کوئی کچھ بھی کہہ دے وہ کہہ سکتا ہے میں کچھ بھی کہہ سکتا ہوں لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں آسٹیلیا کی آفیشل ویب سائٹ سے کریں آپ کہتے ہوں کہاں سے ملے گی تو میں آپ کو وہ ڈسکرپشن میں دینا لگاؤں ٹھیک ہے نا ایک میرا اگر مجھ سے بات کرنی ہے مجھ سے ملنا ہے یا میں کل کہاں ہوں گا پرسو کہاں ہوں گا یہ معلومات میں دیتا ہوں جب میں پاکستان میں ہوتا ہوں تو میں کراچی میں کب ہوں میں اسلام آباد میں کب ہوں میں لہور میں کب ہوں ٹھیک ہے نا میرا ٹور ابھی آ بھی رہا ہے تو میں ساری معلومات آپ کو دوں گا لیکن کیسے دوں گا یوٹیوب کے ذریعے نہیں دوں گا میں ٹک ٹوک کے ذریعے دوں گا کہ میں آج کل اسلام آباد میں وہاں پہ ہوں گا کراچی میں یہاں پہ ہوں گا لاہور میں یہاں آؤ مجھ سے ملو نو چارجز کوئی پیسے نہیں ہیں ٹھیک ہے میں خود آپ کو پتاؤں گا اور میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں تو آپ مجھے کیوں پیسے دیں گے میں خود آپ کو انوائٹ کروں گا ٹھیک ہے چائے بھی پلا دوں گا جو کھاؤ گے وہ بھی کھلا دوں گا ٹینشن نہیں ٹھیک ہے نا وہ مسئلہ نہیں ہے میرے خرچے پہ خوش رہی ہے تو یہاں پر فور ایڈیٹو ویزا جو ہے وہ پچ پن سال تک کے لوگوں کو ویلکم کرتا ہے اور ٹیمپریری سکل شاٹیج ویزا اور یہ جو اکاؤنٹ ہے نی ٹک ٹوک کا وہ آپ کو فولو کرنا پڑے گا تب آپ کو پاس نوٹیفکیشن آئے گا بغیر فولو کے نہیں آئے گا فولو کرنا ضروری ہے ٹیمپریری سکل شاٹ شاٹیج ویزا ہے جو کہ چار سال کے لیے ملتا ہے اب کم از کم اس میں جا کر کے چار سال کی جاپی شوٹت ہو گئی مطلب دوہزار پچیس میں پہنچ گئے دوہزار پچیس چھبیس ستائیس اٹھائیس اس کا غم تو ختم ہو گیا چار سال کے اندر پی آر ارینج کرنا یا پی آر کے طرف جانا پاتھوے پکڑنا یہ آپ کا کام ہوگا دیکن یاد رکھیے گا کہ میں آپ کو پرٹیکل بتاؤں جو لوگ ہمارے گئے ہیں ایک سال کے بعد وہ ایلیجویل کہلا گئے اپنے کام کے اندر کہ ان کو گورنمنٹ نے بولا کب سے رہ رہے ہو ایک سال سے رہ رہے ہیں کوئی کریمنل ریکارڈ ایسٹریلیا کوئی بینک پرولم کوئی شکایت کمپنی سے ویریفائی کر لیا بندہ کیسا بندہ ٹھیک ہے پی آر مٹالتا اس کو اس کے بعد چوتہ آپشن آتا ہے آپ کے پاس 186 ویزا کا 186 جو ہے وہ ایمپلائر نومینیشن سکیم ہے اور اس کے اندر میں کرنا یہ ہوتا ہے کہ اپنا نام ڈالنا ہوتا ہے اور پھر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایمپلائرز کے اوپر with the help of ریکروٹمنٹ کمپنیز ان آسٹریلیا کہ وہ اپنا ڈیٹا جنریٹ کرتے ہیں مدھا مان لیجئے آپ کہتے ہیں میں ایک کنسٹریشن بر کروں میں ایک قابل کنسٹریشن بر کروں ٹھیک ہے میں ہوسپوڈیلیڈی کے اندر بہت ماہر ہوں آچھا ہوتل میں کام کچھ بھی کر لیتا ہوں یہ کام ہو جاتے ہیں آچھا ٹھیک ہوگی میں میڈیکل میں بڑا اچھا ہوں یا آپ کوئی بھی نام ڈی لیجئے تو وہ ڈیٹا میں سے پک کر کے پھر آپ کو اپنے کسی بھی ریجنل پھر ڈال سکتے ہیں آپ کو کسی بھی جہاں پر ان کو پٹی پکڑی ہوئی ہے ساری زندگی گزارہ دے گا نووے پرسنٹ نووے پرسنٹ اس سے لئے خالی پڑا ہوگا ہے ٹھیک ہے ابھی پرت پہ میچ ہوگا ہے پاکستان کا ٹھیک ہے نا ابھی اگر آپ کو نقشہ میں پرت دیکھیں گے نا تو دوسری دنیا ہے اس کا ٹائم زون ہی ڈیفرنٹ ہے وہاں پہ مسئلی بات ہی الگ ہے ٹھیک ہے بس یہ ہے کہ وہاں پر آپ نے پھڑی کیئر کرنی ہوتی ہے پرت کے اندر جو اگر آپ آئے رہے ہوں اگر کوئی گیا ہے تو وہ بتا سکتا ہے وہاں پہ میں نے تو دیکھا ہے سامپ وہاں پہ نکل آتے ہیں تو وہ جو ہے نا ایسا ایریہ ہے کہ وہاں پر آپ نے کیئر کرنی ہوتی ہے لیکن اس کے لئے یہ بھی ہے جسے پاکستان میں ہم لوگ چپلے پینے گھونے ہوتے ہیں تو وہاں پر شوس پینے لیں یہ بہلا کام کریں ہر وقت نہیں کلتے ڈر میں جانا لیکن پرت میں یہ بھی ہو سکتا ہے دماغ میں رکھیے گا ٹھیک ہے اچھا نمبر پانچ پہ جی پارٹنر ویزا پارٹنر ویزا بڑا شاندار ویزا ہے بڑا ٹرکی ویزا ہے پارٹنر ویزا کرنا کیا آپ کو آپ اگر لڑکی ہیں تو کوئی لڑکا آسٹیلین ہو یا آپ لڑکے ہیں تو کوئی لڑکی آسٹیلین ہو ٹھیک ہے نا یہ کام جو لڑکے ہمارے ہیں وہ ماہر ہیں ٹھیک ہے نا پاکستان میں پارٹنر بنانے میں ماہر ہیں اور یہی کام زیادہ در ہمارے ہاں ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ ہمارے ہاں یہ ہمارا قومی کھیل ہے تو اس قومی کھیل کو اگر آپ نے کھیلنا ہے تو قومی کھیل مت کھیلو انٹرنیشنل کھیل آسٹیلیا میں اگر آپ کا پارٹنر ہے اور آپ پروف کر دیتے ہیں ویٹس اپ میسیجز ویٹس اپ میری پارٹنر ہے اور یہ رہی ہے وہاں پر ٹھیک ہے نا مطلب میں منگیتر نہیں بول رہا میں بیوی نہیں بول رہا میں پارٹنر بول رہا ہوں وہاں پر ایک پارٹنر ایک کریٹیری ہے تو وہ آپ کو بلا سکتی ہے آسٹیلیا اور سب سے بہترین اپشن ہے سب سے بہترین اپشن ہے پارٹنر کا یہ نیا آیا ہے لیکن یہ اپشن اچھا ہے اور یہ اپشن کام کر رہا ہے لیکن انہی لوگوں پر کام کرتا ہے جو پارٹنر بنا لیتے ہیں اس کے علاوہ چھڑے نامر پر ہے پارٹنر ویزا جتنے بھی میں پروڈرام بتا رہا ہوں یہ ایج رسکشن نہیں ہے اور جہاں ہے وہ پچپن سال ہے جہاں پر پارٹنر ویزا کے اندر ظاہر سے بہتا ہے ایج رسکشن نہیں ہے اگر جیسے میں نے پارٹنر کا بولا اگر کسی کا بیٹا وہاں پر ہے بیٹی وہاں پر ہے اس کے علاوہ چی انویسٹر ویزا ہے انویسٹر ویزا بھی زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ یہاں پر لوگ پر نراز ہوتے ہیں کہ ایج آپ نے اتنی امانٹ ہو تو ہم یہاں نا رہ لیں ٹکر نا میں دودھ کی دکان نہ کھل لوں یہاں پر میں مرجہ نہ پال لوں یہاں پر تو اس لیے وہ بات کرنا بیکار ہے دیکھیں یہاں بتا دوں میں آپ کو کہ اگر آپ وہ لوگ پاکستان کے اندر جو بزنس کمیونٹی ہے اور جو اسٹم مجھے بتا رہی ہے جو مجھ سے ملتی ہے مجھ سے بات کرتی ہے کہ we are little bit worry about کہ جو ٹیکسس کا سسٹم ہے وہ بہت غلط ہے یعنی کہ جو لوگ باہر رہتے ہیں پروپرٹی کو جانتے ہیں جو لوگ بزنس کرتے ہیں وہ concern ہے they are deeply concerned کہ ہم پر ٹیکسس کے جو مارجن زیادہ ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا ٹیکسس کا نظام کیا ہے کہ اگر ہم نے ٹیکس دینا ہے گورنمنٹ کو پندرہ ہزار روپے تو ہم کو ایک لاکھ دینا پڑتا ہے لیکنز رشوت جو ہے اس کا ریشو بہت زیادہ ہے جو بزنس کمیونٹی ہے وہ اس بات کو بہت ناراض ہے کہ آفس میں ایک بندہ آ جاتا ہے اور وہ پرچی کاٹتا ہے پندرہ ہزار کی اور وہ پیسے لیتا ہے ایک لاکھ روپے اگر میں اس کو یہ نہ دوں تو وہ میرے پر پرچی تو شاید پچی سے کٹوا دے گا لیکن جرومانہ ساتھ لگا دے گا پانچ لاکھ روپے کا دس لاکھ روپے کا بلیک میلنگ ہوتی ہے تو اس لیے وہ ڈیل جو ہے نفسی بھی ہوتی ہے کہ آپ اپنے پیسے لیں اور سمجھ لیجئے کہ اس ٹائم گورنمنٹ کو اس کے حق کا ٹیکس کی مد میں دس پرشنڈ مل رہا ہے نوے پرشنڈ جو ہے وہ بلیک ہو جاتا ہے اور غلط ترکے چلا جاتا ہے بکوز بلیک میلنگ تو یہ پاکستان اگر اس کو کمپیوٹرائز کر دے اور تمام اداروں کو باؤنڈ کر دے کہ کوئی دی آفیس میں ٹیکس لینے نہیں آئے گا ڈائریکٹ آپ نے بینک کے اندر رسیت کاٹنی ہے اور ایک شاپ کے اوپر ایک ہی ٹیکس لگا دے یہاں پر ایک شاپ کے اوپر پندر پندر ٹیکس لگے میں تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ لوٹ مچاتے ہیں اور وہ لوٹ مچتی ہے تو اس سے جو تنگ لوگ ہیں وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اسٹریلیا میں تو ان سے ہماری باتجت ہوتی ہے انگلیس ٹیسٹ انہوں نے ریبوف کر دیا ہے ایج کی پابندی بلکل ہٹا دی ہے آپ پینسٹ سال کے ہیں تو یو کن مووو آسٹریلیا کوئی پرولم نہیں ہے آپ نے خود اس کو سرڈی کرنا ہے تو انویسٹر ویزا لگا دیجئے آپ آسٹریلیا کے مین وہ ہے میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں اور ہماری کمپنی آپ کی ہیلپ کر سکتی ہے الابیرہ اوبر سیسٹ سرویسز ریل ایزی ویزا اب آپ کے سامنے ایک ریجسٹر کمپنی ہے فائی فیسر ایوییشن پرائیویٹ لیمیٹڈ کمپنی ہے یہ تمام کمپنیز جو ہے یہ ہماری پرسنل کمپنیز ہیں اور یہ آپ کو اسسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں میں آپ کے ساتھ نائنٹین نائنٹی سیون سے یہ کام کر رہا ہوں ستائیس سال ہو گئے ہیں الحمدللہ اور اب جو میں ایک آفر آپ کو کرنے جا رہا ہوں وہ بہت بڑی ہوگی انشاءاللہ اور وہ یہ ہوگی کہ جو لوگ چھوٹی کٹیگری میں جا رہے ہیں یورپ یا آسٹریلیا یا کہیں پر بھی اور ان لوگوں وہ ٹکٹ کا ایشیو ہو جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹکٹی پانچ لاکھ روپے کا ہے ایک دم سے آپ نے بتا دیا تو ہم ان لوگوں کے لیے ایک سکیم نکالنے لگے ہیں کہ اگر ٹکٹ کا پرولم آئے گا تو ہماری کمپنی جو ہے وہ سپورٹ کرے گی لیکن وہ پی آف کرنا ہے مہا جا کر کے ٹکے تو یہ ہم کرنے جا رہے ہیں پروگرامز کے اندر جو لوگ ہمارے پروگرامز میں آئیں گے ان لوگوں کے ساتھ ہم سپورٹ کرنے جا رہے ہیں یہ ہماری کانٹریبیشن ہوگی لیکن یہ کانٹریبیشن جو ہے یہ بلا سود ہوگی بغیر کسی معاملہ کی ہوگی انشاءاللہ اس پر بات کریں گے لیکن یہ ہم کر سکتے ہیں ون بائی ون کر سکتے ہیں اس کو میں جرنل نہیں کر سکتا ٹکا نا سارے ادھر ہی آ جائیں اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ